الحمدللہ شعبان کی آمد آمد ہے جس کے ساتھ ہی رمضان کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے شعبان عبادت کے اعتبار سے ایک بہت اہم مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں آمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے آمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پہ در پہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا بخاری میں ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے مکمر روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ کو شابان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو ان احادیث سے پتا چلتا ہے کہ ماہ شابان میں بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے لیکن آپ نے اپنی امت کو پندرہ شابان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ وہ رمضان کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکے اس کے علاوہ شابان کی کسی خاص رات یا دن کو عبادت اور روزے کے لیے مخصوص کرنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اس لیے ایسی تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو اور جس سے ہماری آخرت سمر جائے آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ